اعوذ باللہ امی نشتوان و عجیم بسم اللہ وقمان و رحیم اسلام علیکو ویورز آئی ام زینب وشیدہ ویلکم تو مائی چینل سٹوڈنٹس آج ہم بی آئی ایف ونزر ون کے فائنل ٹرم کے جو لیکچرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور فرسٹ لیکچر جو ہمارا فائنل ٹرم کا ہے that is 96 پروٹین ڈیٹا بیسز اس میں ہم دیکھیں گے کہ پروٹین ڈیٹا بیسز ہوتے کیا ہیں بسیکلی آپ کو ڈیٹا ڈیٹا بیسز کا اوبرویو دیو دوں کہ ڈی این اے آر این اے یا پروٹین کوئی بھی ہمارے پاس جنومک سیکوینس اگر ہے اس کو ہم نے ویو کرنے کے لیے سیکوینس کرنے کے لیے اور ان کے سیکوینسنگ کی بیس پر ڈی این اے آر این اے یا پروٹین کی سٹرکچر دیکھنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے علائمیٹ کرنے کے لیے ہم کچھ آن لائن ٹولز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ٹولز کے مطلق ہم پڑھیں گے ان کو ڈیٹا بیسز کہتے ہیں جہاں پر ان کی انفارمیشن سٹور بھی ہوتی ہے ان کا نیم ان کی پروفائل بنی ہوتی ہے جہاں سے جو ہے سائنٹسٹ ایزی لی ان تک ان کی سرچ کر کے ان کا سیکوینس معلوم کر سکتے ہیں اور ان کے مطلق انفارمیشن وغیرہ کٹھی کر کے ریسرچ وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں تو آج ہم نے پڑھنے ہیں پروٹین ڈیٹابیسز جو ہوں گے وہ صرف پروٹین擠 کو ہی آ زدی کریں گے اس میں ہم پروٹเปیسز بھی erhalten یا RN اس پارر اینے اس میں سٹڈی نہیں کریں گے تو سب سے پہلے ہم ہوں انٹرڈکشن دیکھیں ہے کہ اس میں پروٹین notebook is کا introduction کیا یہ کیا ہے تو پروٹین ڈیٹابیسز کیا کرتے ہیں کا function ہے کہ یہ کرتے ہیں store information کو basically کونٹس canٹسٹس ساب سے پہلے تو یہ پروٹین کی سیکوینسز کو سیکوینس کرے گا سیکوینس بنا کے بتائے گا کہ کون سی پروٹین کا کون سا سیکوینس ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پروٹین ہے کوئی بھی پروٹین ہے تو ہر پروٹین کا جو سیکوینس ہوتا ہے ان میں ڈیفرنٹ امائنویسیڈ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ امائنویسیڈ ہوتا ہے جیسے پروٹین کا سیکوینس ڈیفرنٹ بنتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں انفارمیشن کی دے گا پروٹین کے سیکوینس کی کہ اس میں کون سا سیکوینس موجود ہے اس کی پروٹین کی سیکوینس کی طرح ہے جو ہے الائیمنٹ بنی ہوئے پھر اس کا موٹف بتائے گا موٹف کیا ہوتا ہے موٹف کے بیسکلی ایک چھوٹا ساری جن ہے جیسے اگر پروٹین کا ایک سیکوینس ہمیں پتا چلے نا اس پروٹین کے مین سیکوینس میں ایک چھوٹا سب سیکوینس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں موٹف ٹھیک ہے وہ اس مین سیکوینس کے اندر ایک چھوٹا سیکوینس ہوگا سب سیکوینس اسے ہم بولیں گے وہ پروٹین کا کیا ہوگا یا ڈین اے کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈین اے میں بھی ہم موٹیف کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو یہ سب سیکوینس یا چھوٹا سا پورشن جو ہوتا ہے پروٹین کا وہ ہم پروٹین کی اوورال پوری سٹرکچر کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے سیکوینس کو سٹڈی کرنے کے بجائے ہم اس کا ایک پارٹ لے لیتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور اس کی سٹرکچر جو ہوتی ہے وہ ایزیلی فاؤنڈ آٹر ہو جاتی ہے نیکسٹ ہم ہر پاس ہے سٹرکچر سٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ پروٹین کی سٹرکچر کیا ہے سیکوینس سے ہمیں بتا چلے گا پروٹین کی سٹرکچر پرائمری ہے سکینڈری ہے یا ٹرشری ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پروٹین کی سٹرکچر بتا چلے گا اور سٹرکچر کی alignment ٹھیک ہے alignment بھی بتا چلے گی کہ کونسی structure کی کس طرح alignment ہے spiral alignment ہے ٹھیک ہے اب structure کے آگے alignment کی types ہوتی ہیں تو ان کی types سے بھی ہمیں بتا چاہتا ہے کس protein structure alignment ہے کونسی ہے تو یہ ہو گیا introduction databases کا ان کے اندر basically information store ہوتی ہے protein کی ہم نے کسی بھی protein کا sequence لینا ہو ہم جا کے کوئی بھی online tool کھولیں گے جو کہ protein کا database ہو جہاں پر protein کی information store وہاں پر آپ protein کا نام لکھتے ہیں اور اس protein کے متعلق جو overall information ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے ناکسٹ ہمارے پاس آجتا ہے protein databases کا origin کیا ہے ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے protein کا سیکوینس تھا یا اس کی information تھی وہ database کے اندر کس نے جو ہے store کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کیا اس کا origin کہاں سے یہ کام start ہوا تو سب سے پہلے first sequence to be collected war proteins of using sanger and tropis method یہ دو سائنٹس تھے جنہوں نے ایک method دریافت کیا تھا انہوں نے ایک 19151 کے اندر جہاں سے اپنے شارٹ question یاد رکھنا ہے کہ کن کے method سے first sequence جو تھا protein کا وہ start ہوا تھا protein کی sequencing کا کام database پر کب start ہوا تھا اور کن کے method سے ہوا تھا یہ اپنے شارٹ question اور MSQs کے لیے یاد رکھنا ہے انہوں نے کیا کیا تھا کچھ protein کی فیملیز لی تھی common protein فیملیز جیسے cytokroms were sequenced cytokroms کو آپ کا پتہ ہی ہوگا کہ protein فیملی جس میں c1 بھی ہے cytokrom 1 cytokrom 2 cytokrom 3 اس طرح یہ جو ہے ایک protein کی فیملی ہے انہوں نے اس protein کی فیملی کو باری باری سے ہر جو member ہے اس کی sequencing کی تھی تو انہوں نے ایک خاص method سے کی تھی تو اس کا وہاں سے region ہوا سٹارٹ ہوا region کی وجہ سے next origin کا ہوا تھا اٹلس آف protein sequence اٹلس کا مطلب کیا ہے کہ جو protein ہے نا اس کا جو sequence ہے نا یہ پورا database اس کا ایک نقشہ سا بنا کے دے دیتا ہے کہ یہ جو protein ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی بھی protein ہے تو اس کی جو overall sequence ہوگی اس کا ایک پورا ہمارے پاس map کی شکل میں جو ایک مجموع ہے یا ایک map ہے نقشہ ہے وہ کون دیتا ہے ہمیں database دیتا ہے database کے اوپر ہم پہلے information ساری ڈال دیتے ہیں drive کا دیتے ہیں پھر اس protein ڈیٹا بیس کو ہمیں use کرتے ہیں جیسے اٹلس آف protein sequences تھے مینلی اس میں کون تھے سائٹو کومس والسیمبلز بائی مارگرٹ ڈی آفر اور کالیبریشن ٹھیک ہے یہ جو تھے نا مارگرٹ اور اس کے جو کالیبریٹر سے کمپینین ساتھی وغیرہ تھے ساتھ کام کرنے والے انہوں نے کس جگہ پہ ادکیس ہزارے میں یہ protein کی sequence کا ایک ڈیٹا بیس کے اوپر map بنایا تھا وہ تھا national bio medical research in foundation تو یہاں سے آپ نے یہ اوریجن کا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سائٹو کومس میلی جو تھے وہ protein sequence کٹلس کب بنا تھا اور کسے فاؤنڈیشن میں بنا تھا NBRF اب NBRF کا جو ڈیریویشن ہے وہ ہے national biomedical research foundation جہاں سے آپ نے short question اور mcqs یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پر سے آجاتا ہے protein database کا ایک ہے نام پی آئی آر پی آئی آر کس کا ڈیریویشن ہے protein information resource یہ سب سے پہلے تو آپ ان کے جو جو آ رہے ہیں نا یہ ہیں ڈیریویشن تو وہ اپنے ڈیریویشن یاد رکھنی ہے ان کے یہ کس کے مخفف ہیں اور اس کے بعد یہ کون سا ڈیٹا بیس ہے اس کا کام کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم مختلف protein databases کو study کرتے جائیں گے تو collection کس نے کی تھی ڈے ہاف اور اس کے companion جو collection کی تھی databases کے اوپر سو بکم پر پی آئی آر اس کو انہوں نے پی آئی آر کے اندر range کر کے رکھ دیا which is now on a collaboration of NBRF ٹھیک ہے جو اوپر بھی آپ کو بتایا national biomedical research center کے اندر انہوں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا جس کا نام بی آئی آر تھا جس میں انہوں نے اوورال آپ نے تمام جو انہوں نے کام کیا تھا پروٹین کی اوپر جس کی سیکوینسنگ کی اوپر اس کے اندر انہوں نے ڈالا مینچے سنٹر فار پروٹین سیکوینس ایم آئی بی ایس کا یہ مخفف بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے مین اور جپان انٹرنیشنل پروٹین information database یعنی یہاں پر آپ کو مختلف countries کے ٹھیک ہے یورپین countries کے مختلف اپنے اپنے آپ کو ڈیٹا بیسز ملیں گے جو یورپین جو کمٹری ہے یورپ جو ہے اس کا اپنا اگ ڈیٹا بیس ہے یہاں پر جاپان والوں کا جاپان انٹرنیشنل پروٹین information ڈیٹا بیس جو ہے یہ انٹرنیشنل ہے یہ اوورال یوز کیا جاتا ہے تو ان ڈیٹا بیسز اور انہیں تمام اداروں کی مدد سے انہوں نے کیا کیا کام شروع کیا ڈیٹا بیس کو بنانے کا اور پروٹین سیکوینس کی جس میں ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس کونس ہے پی آئی آر یہ آپ کو اب یاد دنینا چاہیے نیکس ہمارے پاس ہے پروٹین ڈیٹا بیس کون کونس ہے پروٹین سیکوینسنل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ڈیٹا سیکنڈ وان جو ڈیٹا بیس ہے اوپر ہم نے پی آئی آر پڑھا ہے نیچے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے پروٹین کا ڈیٹا بیس ہے سویس پورٹ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ پروٹین کے ڈیٹا بیس کون کونس ہے ان کے نام اور ان کا کام اور کس ان میں کس نے اس کو بنایا تھا یہ بس آپ نے شارٹ اور ایم سیکوز کے لیے یاد رکھنے ہیں سویس پورٹ بیسکلی کیا ہے اس کا ہم جو ہے میں اوورویو دھتی ہوں یہ ایک پروٹین سیکوینس ڈیٹا بیس ہے اور یہ کیا کہتا ہے ایک ہائی لیول کی جو ہوتی ہے نا فنکشن ایک پروٹین کی فنکشن دیتا ہے اس کی ڈومین بتاتا ہے اس کی سٹرکچر بتائے گا اس کی پوسٹ ٹرانسلیشن جو موڈیفکیشن ہوتی ہے آگے اس تمام اوورال فنکشن کی وہ بتاتا ہے یہ سویس پورٹ کے اندر انفارمیشن تمام پروٹین کی سٹور ہوتی ہے تو سویس پورٹ کیا ہے اس ایک کولیبوریشن بیٹوین دی ایس آئی بی آئی اچھا ایس آئی بی اور ای بی آئی کیا ہے یہ انسٹیٹیوٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو سویس پورٹ ہے یہ کس ادارے کے اندر کون سا ادارہ اس کو کام اس پر کام کرتا ہے اور کون سا ادارہ اس کو یوز کرتا ہے ان اداروں کا نام ہے ایس آئی بی اور ای بی آئی ایس آئی بی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے سویس انسٹیٹیوٹ آف بائیو انفارمیشن ٹھیک ہے یہ اپنے اس کا ڈائیویشن یاد رکھنا ہے سویس انسٹیٹیوٹ آف بائیو انفارمیشن اور جو ای بی آئی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس ہے یورپین بائیو انفرمیٹک انسٹیٹیوٹ یہ دونوں جو ادارے ہیں یہ سویس پورٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں یعنی سویس پورٹ کا جو پروٹین ڈیٹا بیسز ہے اس کو یوز کر کے پروٹین کو سیکوینس کرتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس ہے کہ ویکلی ریلیزز باوٹ ففٹی سرویسز آر اکراؤس دی ورڈ یعنی یہ جو ایسا ای بی آئی جو ادارے ہیں یہ جو ہے ہر ہفتے پچاس آور آر جو ہے پروٹین کے حوالے سے انفرمیشن سویس پورٹ کے اوپر ریلیز کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی دیکھی جاتی ہے دی مین سورس بینگ ایکسپیسی ان جینوہ اب جو ایکسپیسی ہے یہ جو ہے یہ بھی ایسا ای بی اور ای بی آئی کی طرح ایک آن لائن ٹول ہے ٹھیک ہے ایسا ای بی اور ای بی آئی جو ہے ادارے ان دونوں ٹولز کو یوز کرتے ہیں یہ آپ نے یاد رہنا ہے نیکسٹ ہم آئے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم گوگل پہ جاتے ہیں گوگل پہ جا کے جسٹ آپ ہے اس کا نام لکھا ہے ایکسپیس سے تو ایک پروٹینٹ کافی زیادہ اس کے حوالے سے ویب سائٹ آ جاتی ہے جب آپ کھولتے ہیں اس ٹول کو تو آپ کے سامنے اس طرح کچھ انٹر فیش ہو ہوتا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپیس سے ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹولز ہوں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو شاید آپ کو نظر آئے گا یہاں پر ٹولز نظر آ رہے ہیں یونیک پورٹ ہے سویس موڈل ہے سٹرنگ ہے پرو سائٹ ہے یہ سارے ٹولز کے نام ہے جو کہ پروٹین کی کسی خاص سٹرکچر کے لیے بنے گئے ہیں ٹھیک ہے ایکسپیس سے انہوں نے یہاں سے انہوں نے انفارمیشن بھی ایکسپیس سے کے اوپر جا کے ہمیں سائنٹیفک ڈیٹا بیس مل جاتے ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر آئیں گے تو یہاں ڈیفرنٹ ٹولز ہوں گے ان کے اوپر کلک کر کے ہم کوئی بھی پروٹین کا سیکوینس انٹر کرے کے تو سیکوینس دیکھ سکتے ہیں پروٹین سیکوینس ہے انٹرنیشنل پارٹنرشپ بیٹوین پی آئی آر ای بی آئی اینس آئی بی اب انہوں نے ایک بات انہوں نے مین بتا دیئے پروٹین سیکوینسنگ کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل جیسے پی آئی آر ای بی آئی اور ای بی کے تمام جو ادارے ہیں یہ انسٹیٹیوڈ ہیں یہ اپس میں مل کے کام کرتے ہیں کوئی بھی نئی پروٹین دریافتوں یا نئی پروٹین بنائی جائے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ ادارے انسٹیٹیوڈ مل کے کام کرتے ہیں اب کہنے کریئیٹیڈ یونی پورٹ بائی یونی فائنگ دی پی آئی آر اپی ایس ڈی سپورٹ این ٹی ایر آئی ای ایم بی آل یہ سارے ڈیٹا بیسز کے نام ہیں یا اپنے ڈیٹا بیسز کے جو نام ہیں ان کو اپنے یاد بھی رکھنا ہے اور ان کے اپنے نیکس ڈیویشن بھی یاد رکھنی ہے جیسے ٹی آر جو ای بی آل ہے یہ ای ای ایم بی آل یہ کیا ہے یہ ایک نکلوٹائیڈ سیکوینس ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جو ہے انفرمیشن نکلوٹائیڈ کی اور بیسیکلی انفرمیشن ہوتی ہے پروٹین سیکوینس کی اور جنوم کی وہ دیکھ سکتے ہیں اور ای بی آئی کا مطلب ہے یورپین بائی انفرمیٹکس ٹول ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیسک انفرمیشن اور ڈیفینیشن اور ان کی ڈیرویشن یہ آپ نے یاد رکھیں ٹی آر ای ایم بی آل جو ہے یہ apprehction ہے یک روٹین اسکوینس ڈیٹا بیس ہے جو نء کہیں جس کا نام ہے جو پین مالیکلر لیباٹریز ٹھیک ہے جو پین ایم بی ایلے پین ب�ین لیباٹریز بس یہ اتنا آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے اور جو ٹی آر کا مطلب ہوتا ہے یہ پروٹین کو جو ہے ٹرانسلیشنل کو شوق کرتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن آی آف ای ایم بی ایل جو پین مالیکل ریباٹری کو شوق آ رہے نیکسٹ ہمارے پاس پروٹین ڈیٹا بیسز کی انہوں نے یہاں پر ایک پکچر دکھائی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں انہوں نے کھولا ہے یونی پورٹ یونی پورٹ کی انہوں نے آگے فنکشن بتایا ہے کہ یہ پرو ہے پرو کلاس آگے ان کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں اور اس طرح ان کا کام بتایا گیا یہ جو پکچر بنی ہوئی ہے یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو میں نے پر بتایا ہے نا کہ آپ نے اس جسٹ ان کے ڈیٹا بیسز کے نام ان کی ڈیریویشن اور ان کا کام جسٹ یہ شارٹ اور لانگ کے لیے مطلب شارٹ کوسٹن اور ایم سی کے لیے یاد رکھنے پروٹین ڈیٹا بیسز کی یہاں پر آگے نیکسٹ انہوں نے اوور بھی دیا ہے یہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ جسٹ آپ نے پروٹین ڈیٹا بیسز کے نیم یاد رکھنے یہ یہ زیادہ زیادہ اب یہ دیکھیں جیسے انہوں نے یہ ایک زیادہ دی ہے پی ڈیٹا بی ایم بی ڈی ایم بی یہ جو ہے پی ڈی بی یہ بھی ایک پروٹین سورس ہے ٹھیک ہے یہ ٹول ہے جہاں پہ ہم پروٹین کے حاصل کر سکتے ہیں اس کا سیکوینس لے سکتے ہیں یہاں پر جا کہ یہ اگر آپ کو یہاں پر گو کا نشان لکھا میں نظر آئے گا سرچ کا اس کو آپ جب اوٹو کو اپن کرتے ہیں یہاں پر ہم پروٹین کا نام لکھیں گے جس پروٹین کا سیکوینس ہمیں چاہیے یا اس کی آئی ڈی یا جس مصنف نے اس کو اپلوڈ کیا یوگل پہ اس مصنف کا نام لکھیں گے تو سیکوینس لکھیں گے تو یہاں پر وہ پروٹین آ جائے گے اور پروٹین کا پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹرکچر شو ہو رہی ہے اس طرح وہ پروٹین کی 3D سٹرکچر ہمیں یہ ٹول دکھا رہتے ہیں تو وہ یہ پروٹین کی سٹرکچر معلوم کرنے کے لیے ڈیٹا بیس بھی یوز ہوتے ہیں یہ پکچرز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جو جو چیزیں ایم ایم ایس جو پیپر میں آپ کے آ سکتی ہیں وہ کرنی ہیں کنکلوزن اس کا اینڈ پر یہ دیا ہے کہ فرسٹ سیکوینس ٹو بی کلکلیٹیڈ اور پروٹین سیکوینس تھے یاد رکھنا ایم سی کے اس کے لیے سب سے پہلے سیکوینس جو کیے گے کلیکٹ وہ کس کے تھے پروٹین کے پروٹین ڈیٹا بیسز جو ہوتا ہے وہ کلاسیفائی کیے جاتے ہیں کس کی بیس پر ان کی سیکوینس کی بیس پر ان کے کتنے موٹاین سے ہیں ان کی سٹرکچر کتنی ہے تو ہائی کوئی جو ہوگا نا پروٹین کے اب دیکھیں دیر سارے پروٹین کے لیے ڈیٹا بیس ہیں تو ایک جو ڈیٹا بیس ٹو کی پروٹین کی لاکٹیڈ کرها میگے کونیا بنا ہے بنابا وقت تیسرا جو ہوگا وہ کوئی سکینڈری ٹرش سب کی ہی Hellρι وتیل کی سٹرکچر بتا سکتا ہے ٹھیک ہے تو پروٹین کی سٹرکچر کے اوپر , ڈیپننٹ کر رہاک کون سا ٹول بنا ہے ہم پروٹینز کی سٹرکچر کو دیکھنے کیلئی مختلف ٹول بناتے ہیںIPimeter سٹرکچر کو دیکھنے کیلئے کوئی اٹھول ہوگا سکینڈری کو دیکھنے کیلئے کوئی ارٹول اور اس طرح باقی سائے سٹرکچرز کو دیکھنے کے لئے بھی ڈیفرنٹ ٹولز ہیں گوٹ آف سیکوینس ڈیٹا بیسز ایکسپیننشنل ڈیٹا بیس کے اندر ان کی جو سیکوینس کی ضرورت ہے وہ اوورال جو ہے ڈسکرائب کی جاتی ہے اور اس سے وہاں پہ سیکوینس دیا ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں آئے ہاپ کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگی تھا اور لی کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ ان وہ جو ہے نیچے کومنٹ میں کار سکتے ہیں آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ